حیاء کا سورج نکل رہا ہے کیرن کیرن جگ مگا رہی ہے چہرے ہاتے ہلکی جی رونک لے کے آؤ بتا لگے جو بات ساتھ ہے جیسے نہیں جو بیٹھے ہو کیرن کیرن جگ مگا رہی ہے ہیاء کا سورج نکل رہا ہے کیوں بجا کوئی بندہ تھے پوچھے کیوں ہیاء کا سورج نکل رہا ہے کیرن کیرن جگ مگا رہی ہے جھکاو نظریں بطول زادی جہاں میں تشریف فیلا رہی ہے جھکاو کیا بات ہے میروانی مرشد میروانی مرشد میروانی مرشد ہیدری کیا بات ہے جناب تسیل سلامت رو نہ اکریئے سائیں جتنی باریہ کو جھکاو نظریں بطول زادی جہاں میں تشریف فیلا رہی ہے جھکاو نظریں بطول زادی جہاں میں تشریف فیلا رہی ہے کھلو پہلی ستر دی مرشد کوئی تعدی نہیں کر دے مسلم میٹا ستر پڑھ دیا ہے لوگ چھلا بھی آئے تشریف فیلا رہی ہے یہ کون ہستی ہے جس کا جھولا جھولا رہی ہے جناب مریم بھائے اے ہاتھ سلامت ران جڑے ہاتھ باد شامدی خوشیچ بلند دون دن شاءاللہ ہم دنیا تے کس سے دے موتا آج نو ہوئے نا چلو جڑے بندے شامل نہیں ہوئے میں ستر انہ نو سمجھا دینا کہ جنو آلیہ بنتی علی دی آمد اس دنیا تے ہوئی سید آدی حویلی چنور ہوراں تے ملائکہ کٹھی ہو گئے تے ہوراں حکمے نو سوال کر کے پہیا دیا یہ کون ہستی ہے جس کا جھولا جھولا رہی ہے جناب مریم جھولا رہی ہے جناب مریم کھڑی ہے خدمت میں آسیاں بھی بطول لوری سنا رہی ہے ہیڑی اے ہاتھ کسے دا موتا آج نو ہوئے یہ کون ہستی ہے جس کا جھولا جھولا رہی ہے جناب مریم جھولا رہی ہے جناب مریم کھڑی ہے خدمت میں آسیاں بھی بطول لوری سنا رہی ہے کھڑی ہے خدمت میں آسیاں بھی بطول لوری سنا رہی ہے کھڑی ہے خدمت میں آسیاں بھی بطول لوری سنا رہی ہے اچھا ہر حوال لینال خوبصورت نام زہیر بھائی آج دے دن دا صدقہ مالک عزت رزق بخت اچھ مزید اضافہ فرماویں لو لکھ دے ہی بڑا سونا چلو ایک ستر دی دعا نا میں آلیہ سیند دا دہہور پڑھ دا پیاں بی بی پاک دی آمد پڑھ دا پیاں اور ایک سیکنڈ دی گل دے بعد میں شیر پڑھ دا مرشد کسے دے گھار کسے دا بچہ پہلا قدم چاوے نا تے بڑی یہی خوشی ہوں دی گن بندے رشتہ دارانوں دستین آج ساڑے پتر پہلا قدم چاوے آج ساڑے بھیرا آج ساڑی بیٹی آج ساڑے بھتیجے پہلا قدم چاوے میرے تے سوال کرو جڑا آلیہ بنت علی علیہ بطول دیویڑی پہلا قدم چاوے تے ہویا کیا ہے سہن پہ اللہ ہاں نے اچانک حیاء کا پیرا لگا دیا ہے کوئی بندہ تے سوال کرے سیہن پہ اللہ ہاں نے اچانک حیاء کا پیرا لگا دیا ہے کیوں حیاء کا پیرا لگا دیا ہے علی کی بیٹی کو دھیرے دھیرے بطولے چلے نا سکھا رہے ہاتھ چاو بلو ہے دری مہربانی سائی مہربانی سائی جتنے ہاتھ اٹھے نوائی دے دندہ صدقہ شاہ اللہ کیسے دے موتاج نہ ہوئے جتنے بادشاہ حسین علیہ السلام دے نوکر جتنے شیعہ سننی بھائی بادشاہ دیس خوشی چائیں میرا اللہ جتنیا نیک حاجات دل لے چلے کے آئیں آج دے دندہ صدقہ اپنی بارگاہش قبول فرما لاؤ جی عدب دے موتی چار ہور وصول کرو تے پھر تاڑا سلام کریے چونکہ شابان دا مہینہ اس مہینے سیدہ دے ویڑی چھ بڑیاں خوشی آئیاں جیڑا قصیدہ میں پڑھا لگا نا اس قصیدے دی دوجی سطر جتنوں فردے ثانی آکھ دیں اوہ دیتے میں نے پتا لگ سی بھائی حسین عباسی کہ میں اگے کتنا کو قصیدہ تلاوت کرنے اور کتنے کو حاضر بیٹھیں دیو اجازت تھے پڑھائیں قصیدہ سائیں لو آج کے اس جشن میں شابان پڑھوں گا لو آج کے اس جشن میں شابان پڑھوں گا لو آج کے اس جشن میں شابان پڑھوں گا لو آج کے اس جشن میں شابان پڑھوں گا کانوں کا وضو چاہیے قرآن پڑھو گا کھڑا اور میک ستر پڑا لگا چونکہ شابان دے مہینے سیدہ دے ویڑے دھیر ساری خوشیاں سخی حسین علیہ السلام دی آمد حضرت عباس آمد شہداد علی اکبر شہداد امیر کاس دھیر سارے دہور اور دھیر ساری آمد اس ویڑے چوئی مگر ایک ونڈیجڈ صرف آلیہ سینڈ نمیلی اوہ عزت و مقام و مردمہ صرف بی بی پاک نمیلیا کیڑا مقام میں ذرا سر چاہتے سوال کرو لو آج کس جشن میں شابان پڑھوں گا کانوں کا وضو چاہیے قرآن پڑھوں گا سوال کرو یکم شابان جو آئیت ہویا کہ آئے خالق نے اتارا ہے ولایت کی کلی کو مربانی مرشید مربانی عدم سن دیو تو پھر دعا کریا ہے صدرہ میں سمارا گیا اسمت کی پلی کو صدرہ میں سمارا گیا اسمت کی پلی کو صدرہ میں سمارا گیا اسمت کی پلی کو ٹھہرو 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 آخری سترہ دو آخری سترہ اوہ دے چھو ونڈے ڈیڈی ونڈ صرف آلیہ سینڈ نمیلی اوہ فقط مقام بی بی نمیلیا اور کسے نو نہیں ملیا میرے تے سوال کرو کیڑا مقام تے میں نتیجہ پیا دینا خالق نے اتارا ہے ولایت کی کلی کو صدرہ میں سمارا گیا اسمت کی پلی کو صدرہ میں سمارا گیا اسمت کی پلی کو کیا پیار ہے کیا لاد ہے وحدت کے ولی کو حد ہو گئی یہ آلیہ لگتی ہے علی کو اس نور نے آتے ہی نہیں خاک کو دیکھا جب آنکھ کھلی پانج دن پاک کو دیکھا بڑی مہربانی شاہی اس نور نے آتے ہی نہیں خاک کو دیکھا جب آنکھ کھلی پانج دن پاک پچھلے بھی بولو تو سیویے سیجیشنے چھو جب آنکھ کھلی پانج دن پاک پاک کو دیکھا زہیر بھائی لمبی نہ سر نہیں کر دے نہ لمبی نہ سر دا وقتے یکم شابان گدری آلیہ سینڈ دیامد ہوئی اتنے مجمع چو کوئی بندہ میرے تے سوال کرے یکم جو گدریے تے ہویا کیا ہے جو آج دی نہ بول سے تے کدن بول سے پھر تین کو اتہر ہوا وحدت کا محلہ مہربانی جی مہربانی پھر آکھو پھر آکھو سارچو کیوں وہ آگیا کر دیتا ہے جو فرشم اللہ آگیا کر دیتا ہے بہت مہربانی سہیں بہت شکریہ اچھا خدا دیکھ سزائی افتہ فرشتہ جس تا نام ہی فترس کی نہ آئی اچھا بولیا کی نہ آئی بس اتنی گالی یاد رکھو تے کتنی کریمی ہے حسین دی میں پڑھ دا پیا پھر تین کو اتہر ہوا وحدت کا محلہ وہ آگیا کر دیتا ہے جو فرشم اللہ دیدار کیے جاتے ہیں خود شوق سے محلہ شہبیر نمازی ہے تو زہرہ ہے مسلح فترس بھی بڑے ناز سے پرواز پھرے گا یہ عرش کے مجرم کو بھی آزاد کرے علی ریحان میربانی جی اے حد کسے دا موتاج نہ ہوئے جیڑا حد میں بسم اللہ کرنے ساہی یہ جشن اچھ بولم دو ہے فترس بھی بڑے ناز سے اچھا گال سوڑو آجے تے ہون جشن شروع ہوئے ایتھے کدہ نارا بھی ہوئے نری واہ واہ دے بعد پھر اجے بھائی بھی پڑھ رہے اجے ہور بھی کافی ایتھے اینجلو تفینہ جرہ تنال ہے دری بڑی میربانی ساہی فترس بھی بڑے ناز سے پرواز بھرے گا یہ عرش کے مجرم کو بھی ایک باری بولے آئے یہ عرش کے مجرم کو بھی آزاد کرے گا پھر نہیں لمبی نہ سر کر دے بھائی حسین عباسی کتنے ہلکے دماتیوں بیٹھیں یکب شابان علیہ السین دی آمد ترے شابان حسین علیہ السلام دی آمد جڑو ترے گزر رہی ہے تی پھر ہونا کیا ہے چار آگئی ہے چاروں طرف چار کا چارا چار گئی ہے چاروں طرف کرار کے گھر آگیا کرار دوبارہ ممکن نہیں ممکن میں کوئی ایسا نظارہ اچھا کیوں اے شمس کے سینے پہ کمر حق نے اتارا ہر رنجو علم اس کے علم سے ہٹھنے گا اب شیر کی آگوش میں ہی شیر بنے گا بہت مہربانی سے بہت شکریہ کوئی طبیعت فریش ہو رہی ہے جناب کسی دیکھ دہور پڑھئیے آج کی شابان ہے پچھلے تسی بولو کی شابان ہے تری شابان ہے پھر آج خوش ہونا چاہیے دیں چیرے کھلڑے چاہیے دیں میرے کو لو وجہ پچھو بھئی خوش ہی دی وجہ کیے پڑھئیے وجہ صحیح ہے جشن زمانے میں زہرہ کے گھرانے میں ہے جشن زمانے میں زہرہ کے گھرانے میں ہر چاہو کیوں گھر آنے میں مصروف ہے فرشتے عالم کو سجانے میں کیوں عالم کو سجانے میں جس کی چادر نبی کا سایا ہے سایا ہے اس کے گھر میں حسین آیا ہے علی علیہ السلام جس کی چادر نبی کا سایا ہے سایا ہے اس کے گھر میں حسین آیا ہے سرکار حسین علیہ السلام دیا آج ترہ شابان جے آج جی نہ بول سو تے قدر نہ بول سو سر نہ ہلے یا ہاتھ اٹھے یا ماتا ملا ہاتھ اٹھے تے یا زبان ہلے تے بادشاہ دا جشنے ہار چہرے تے رونک چاہی دئیے میرے تے سوال کرو سیزادہ جہاں ترہ شابان آئیتے ہویا کیا ہے خالق کائنات سارے ملائکنو کٹھیاں کیتا ملائکنو کٹھیاں کر کے خالق کائنات ملائکنو حکم دے کے آخرین میری پھر دوست کو سجا ڈالو کیوں آج تو زخ بھی تم پھجا ڈالو آج نبیوں نے دید کرنی ہے ہم نے بھی آج اید کرنی ہے آج نبیوں سارچو کیوں عید کرنی ہے آج ہم نے جہان والوں کو والوں کو اپنا محبوب پھر دکھانا ہے الحمدللہ لو بھائی حسین عباسی جشن میں اپنے حصے دپڑ چکے ہیں رات میں جشن تھے اٹک میرے خیال جس ستر شروع کی تھی ظاہیر بھائی اس ممبر دیزد دی قسمیں اتنی دعا ملی میری سوئی تو زیادہ جتنے شیعہ سننی بھائی ہو جنہیں دیدلج حسین وست دے جنہیں آج حسین علیہ السلام دی آمد دی وجہ تو خوش ہو ذرا سر چاہو میں لمبی نصر نہیں کرن لگا سرکار شبیر دنیا تیائے نبیوں دے سلطان نبی پتر نو حتہ دے چایا دروازے تے دست کو یا اللہ دے نبی باہر آئے سجمو ڈھنا لڑی بادشاہ جتھا کیا یا اللہ دے نبی مدینہ دے لوگان درہ شاہی بادشاہ دے قدمہ تے جھن کے پیاد دن توڑے ہتھاں تے کونے توڑے ہتھاں تے کونے نبی ان مو چم کے فرمین دن میرے ہتھاں تے حسین ہونا کیا حسین دی عظمت کتنی بلندے اللہ دے نبی مسکر آ کے پیاد دن مد یہ پوچھو حسین کیسا ہے کہ سول اینبین سوری ہو جی ہو اے حد سلامت رنسے اے حد سلامت رنسے اے حد سلامت رنسے حد شاہو بولو حیدر 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 الحیدر حیدر علی اللہ ان کیلندر حیدر بہت مہربانی بہت شکریہ حدیثیں میرے بادشاہ دیال حسین و منی وا انا منال حسین انہاں کے ڈسو تڑے حتہ تے کونے اللہ دے نبی فرمایا میرے حتہ تے حسین نے انہاں کے کتنی بلند عزت حسین دی تے زہرہ دبابا مسکرا کے پیادے مت یہ پوچھو حسین کیسا ہے میں محمد ہوں میرے جیسا ہے سرچو محمد میرے جیسا ہے فرش پہ عرش کو سجائے گا میری محنت یہی بچائے گا سرچو میری محنت یہی بچائے گا میرا سایا نہیں بنا لے کے بنا لے کے میرا شبیر میرا سایا ہے الحمدللہ چلو ایک سطرہ پڑی تے تو آڈی طرف ہو پڑھنا چاہنا سرکارِ حسین علیہ السلام دا مقام پہلی سطرِج خالقِ کانایت ملائکن حکم ڈتا دو جی سطرِج اللہ دے نبی تعرف کروایا ایک سطر تو سیتے میں جتنے بادشاہ دے نوکر ازادار زوار اس بادشاہ دے جشن شیعہ سنی بھائی تشریف فرماؤ جیڑے بندے آجی سوال کر دیں کہ حسین کونے حسین دی عظمت کتنی ہے شبیر دا مقام کتنے ہیں فضیلت کتنی ہے طاقت نہیں جرت نہیں مجال ہی نہیں مگر ممبر تے کھڑا تے خیرات تے کربلا لے آن دی آؤ اس خیرات دے تیت جہاں نو دستے ہیں جو حسین کونے مشکلوں کو یہ دور کرتا ہے کیوں اس میں عالم درود پڑتا ہے سارچو یہ زمانے میں وہ نمازی ہے جس کا پہلا غلام غازی ہے یہ زمانے میں وہ نمازی ہے جس کا پہلا غلام غازی ہے سب یزیدوں کو یہ خبر کر دو خبر کر دو بچ کے رہنا حسین آیا ہے کسیدہ ایک اور پڑھا لگے ہیں اور اس کسیدے تے جس بندے انجن کیتا نہیں اس بندے ان پر چھوڑ کے مدے سیرتے آ جانے تے آکھنا میں ان کو جنہی میں کی آکھ سکنا اتنے ہی آکھنا بس سیر ہلانا بیماری تے بولنا عبادت اجی کو جبندے تری پینٹی میٹ میں پڑھی کھڑا تے اوپڑھنے دے بات بھی نہیں پڑھی ایک سطر لاؤ جی ایک سطر دا حکم سطر تے سلام مزتانے بھائی دے حوالے ممبر سفین دا میدان علی علیہ السلام فرمایا میرا کیڑا پتر حملہ کر سی بادشاہ کیا کیا اس وجہ تو آکھ رہا ہے میں یہ لفظ میرا تو اڈے دے نہیں تریا تے بڑے ہی لطفے بادشاہ فرمایا میرا کیڑا پتر حملہ کر سی کامران بھائی سرکار حسینہ کیا میں بادشاہ فرمایا نہیں سرکار حسینہ کیا میں علی فرمیند نہیں تے بابا پھر کون لڑ سی علی مسکرہ کیا دیں تُسی سنیا نہیں میں اپنے پتران دی گالے کی تھی تُسی بادشاہ محمد دے پتروں علی ہوتھے اجی تے حضرت عباس کھڑے ہیں اجی علی بولے نہیں تے حضرت عباس بابی دے قدمہ تراغ کے حد تھا دیں بابا اجازت دیو تے میں لڑا علی فرمیندر عباس کیا کی مولا تُسی اجازت دیو تے میں حملہ کرنا یارہ سال دس سنے علی فرمیندر پھر لڑنے یہ اجازت میں دینا پھر لڑیں یارہ پتہ نہ لگے علی لڑ رہے ہیں یا عباس لڑ رہے ہیں بابا تڑا حکم مالک اشتر حضرت عباس انہوں خیمے چلے کے جو عباس جانگ دے لباس پا زندگیج پہلی باری حضرت عباس جانگ دے لباس پا کے بابی علی دے قدمہ تے چھکے نادی علی پاڑی کمل بنیندر لال گھوڑے دی زیند تے سوار امام حسین بھیرا دے رہوار لال چند قدم ٹرے لاؤ جی کسیدہ شروع جڑا دوجہ پاس سے صفیہ نے چلشکے رہی وہ بندے بڑے خوش ہو گئے کیوں خوش ہو گا اونا کیا بھئی اسی تے سنے آئی دھیر ساری علی دے پتر اونا کیا کلہ گانلی کوئی نہیں اونا کی اڈے دے وڈے فائٹر حملہ آور پہلوان جانگ جو اسی لے کے آیا نا اے جی پہلی لینے چاہ سی کھڑیاں کرنا ہے نا اسی حملہ کرنی نہیں نا دےنا جی سبندے نے صفیل دیا چلک یاد ہے وہ تھوڑا جب اس کرا لے اونا کیا اباس اسی حملہ کرنی نہیں دےنا اونا کیا بھائی بیڈے دے وڈے پہلوان کہیں سنے آ امام حسین چہرے تے آیا بابی علیدہ جلال انج کر کے وے کیا حضرت عباس دے چہرہ تے وہ جڑی گال اس کیتی نا بھئی اسی عباس حملہ نہیں کرنی دےنا امام حسین بھرادہ چہرہ وے کیلئے تارف کروا ہے پڑھئی کسیدہ صحیح میرے علماء والا ویرے ایکوں آہ دن لوگ جرہارے سارچو ایکوں آہ دن لوگ جرہارے میویک سکون رکے سی میویک سکون رکے سی میرے غازی دا ہکوہ ماتمی بولے دوجہ نو چھٹیے بھائی ماتمی بولے دوجہ نو چھٹیے ہاتھ چاو بولو حیدری میویک سکون رکے سی میرے غازی دا ہکوہ مالکشتر مولا علی نا قدمت حد رکھو سکے بازشا فوج وڈیے میدان وڈے جنگ وڈیے تُسی آپ حملہ کروا تُسا غازی نوکیوں بھیجے تُسی آپ جاوا فوج زیاد ہے علی سردار دے چیرے تے مسکر آٹائی فرمہ در مالک گھبرانے جنوں مانگے آپا کے بطولے میرا غازی اے ہاتھ سلامت رہے سے مربانی بھائی بولو حیدری اسا کیا مولا کل لگا دی تیڈھیر ساری فوج اے تھا نعرہ پچھ رہ گیا میں لبا دینا ہاتھ چو با بڑی مربانی اسا کیا سا ہی فوج زیادہ ہے غازی یا گل لے تیلی فرمہ در گھبرانے جنوں مانگے آپا کے بطولے جنوں مانگے آپا کے بطولے کمہ لڑسی کا آرے ہر اکدی گردانے اڈسی ہر اکدی گردانے اڈسی ہر اکدی گردانے اڈسی چل سی جا دلوار ہووے چمن عباس تے سامنے ہووے بھائی حسین عباس تے جشن ہووے امام حسین علیہ السلام دا تے پھر بندہ سر ہلا جائے میں بطول دی دھی دے بوئے تے سر نہیں رکھیا ذرا سر چا جڑو حضرت عباس سفین دے میدانی پہلا حملہ کیتا حملہ وے کے کسے بندے نو پتی نہیں لگا جو لڑکا اڑ رہے دھاڑ وکھرے سار ہوا چڑھ رہے ہیں سار ہوا چڑھ دے بندے وے کے دن بھجو علیہ نسو علیہ بھجو علیہ بھج دے پہ بندیانو غازی ساڑ مار کیا دن آج بھجانے نہ دیسا تو آکوں نہ ہونے دیسا فر رہا اونا کیا وجہ کیے کیوں دیسا فر رہا میں کھلو گے عباس سڈین دے میں کھلو گے عباس سڈین دے میرا پھو ہے در کر رہا آج بھجو علیہ نکالندر